بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہالت کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دہنے پر پہنچ چکے ہیں فیفا ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹو قطر میں ہو رہا ہے چھوٹا سا ملک بیلینز آف ڈالر انہوں نے اس پر انویسٹ کیا ہے اور ہمارے ملک کی یہ آلت ہے کہ ون بیلین ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف کی امریکہ کی بینکوں کی منتیں کر رہے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر معاشرے میں اکل و شعور نہ ہو جہالت ہو تو وہ معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتا ہے آپ ایک بوک انسان سے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے غربت ہے جس کے گھر میں بچے بوک سے تنگ ہیں گھر میں اس کے بیماری ہے اسے جاگر کہیں کہ ہم نے نائب قوانین چینج کر دیے ہم نے قوانین کی یہ چینج کر دی جسے امیروں کو فائدہ ہوگا میگا منی لانڈن کے کیسز ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو رلیف مل گیا ہے تو یقیناً اس بوک شخص کے تاثرات یہ ہوں گے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے زیادہ تر قوانین ہماری زیادہ تر بحث و مواسعہ ہمارا میڈیا وہ انہی طاقتور لوگوں انہی سیاستدانوں جگیرداروں نوابوں وڈیروں کے اردگرد ان کی باتیں گھومتی ہیں غریب کے مسائل سے نہ ان کو کوئی سروکار ہے جب وور لینے ہوتے ہیں الیکشنز دیکھ آتا ہے تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں لیکن عام حالات میں دیکھیں کہ ہمارے قوانین ہمارے پارلیمنٹ میں جو بیعث ہوتی ہے ہمارے ادارے جو کچھ کام کر رہے ہیں کتنا وقت ہے جو غریبوں کے مسائل کو دیا جاتا ہے کتنا وقت ہے جو غریبوں کی پرابلمز سولکانے میں وہ قوانین بناتے ہیں ان پر بیعث ہوتی ہے ہمارے سیاستدانوں کا یہ رویہ ہے کہ اب وہ سیاست چھوڑ کر اپنی ذاتی دشمنیہ جو ہیں وہ نبا رہے ہیں جب سے یہ رجیم چینج اپریشن ہوا ہے مجھے بتائیں کوئی ایک قانون بتائیں جس سے کسی غریب کو کوئی فائدہ ہوا یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ کہتا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے پیٹرول کی پرائسز کم کریں گے جس سے غریب کو کسانوں کو فائدہ ہوگا لیکن آپ دیکھ لیں ان کے قوانین دیکھ لیں اور ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ وہ اب بھی انہی کے گنگارہ لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے دخائی آپ کو دیں گے جی کہ فلان نواز شیف نے یہ بیان دے دیا امران خان نے یہ بیان دے دیا عصف زداری نے یہ بیان دے دیا یعنی اب بھی ان کو اپنے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے غریب آدمیوں کو تو یہ باتیں کانی چاہیے کہ پیٹرول سستہ ہوا یا نہیں ہوا الیکٹر سیٹی گیس کی پرائسز کام ہوئی یا نہیں ہوئی ہمارے ملک میں تعلیم کا سسٹم بہتر ہوا یا نہیں ہوا ہمارے ملک میں کرونا ویکسین بلینز آف ڈالر جو پیسہ انہی نے لوگوں نے عرباب اختیار نے آپ اس میں بانٹا اس میں کرپشن کی کیا اس پر کوئی انکوئری ہوگی ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن غریب آج بھی ہمارا جو درمیانی کلاس طبقہ ہے وہ آج بھی انہی کے پیچھے گنگار ہے دیکھیں بیس و مواسع ہوتا ہے سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں ادھر آپ دیکھیں تنقید کرتے ہیں لیکن جیسے ہی سیشن ختم ہوتا ہے پارلیمنٹ کا یا ہاؤس آف کومن میں جو بیس و مواسع ختم ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بھیو کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگ ذاتی دشمنی جو ہے وہ پار لیتے ہیں بیس و مواسع تو ہونا چاہیے کہ ملک کے مسائل ہم نے کیسے حل کرنے ہیں ہمارے ملک میں جو نائنصافی ہے غربت ہے اس کا خاتمہ ہم نے کیسے کرنا ہے لیکن ہمارے سیاستدان ہمارے ارباب اختیار ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے ارتگرد اپنی باتیں وہ کرتے ہیں یعنی ہم نے یہ قانون پاس کر دیا ہم نے یہ ترمیم کر دی جسے ان کو فائدہ ہو جسے ان کی کرپشن ختم ہو جسے ان کے کیسوں میں رلیف مل جائے لیکن غریب کی حال ہے یہ ہے کہ ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن ستم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا غریب جو ہے آج بھی وہ یہ بات سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا یا وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ آخر ان کے مسائل کب حال ہوں گے اور وہ ان کے لئے آواز اٹھانی چاہیے جس ملک میں تعلیم کی کمی ہو شعور کی کمی ہو جہالت عام ہو تو وہاں پر ایسے حکمران ہی آئیں گے وہ بار بار ملک کو لوٹیں گے اور جب انسان میں تعلیم کی کمی ہو جہالت ہو تو انسان اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے ہمارا مسئلہ صرف غربت نہیں ہے غربت پر انسان پھر بھی قابو پا لیتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ جہالت ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے یہ تو قرآن و جید میں بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے آئی شریف کا محوم یہ ہے کہ اکل وارے اور بے اکل جو ہیں یعنی جن کو شعور ہے اور جن کو شعور نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ایک باشعور آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے اپنے مسائل کے بارے میں لیکن ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ ان کو اپنے مسائل کی فکر نہیں ہے وہ آج بھی ان سیاستدانوں کے گنگ آ رہے ہیں اور جب تک ہماری معاشرے میں جہالت ختم نہیں ہوگی یقین کریں غربت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ جب تک جہالت نہیں ختم ہوگی لوگ انہی سیاستدانوں کے پیچھے لگیں گے اب دیکھیں بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے کیا ہمارے ہاں نوجوانوں کی کمی ہے جو پڑے لکھی ہیں باشعور ہیں جن کو انگلش بولنا آتی ہے جن کو مسائل کا پتا ہے کیا ان کو آگے نہیں آنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہی کرپٹ دولے بار بار اقتدار میں آتے ہیں اور پھر آگے انہوں نے اپنی نسلیں تیار کا لی ہیں تاکہ ہمارے بعد یہ پاکستان پر حکمرانی کریں گی یہ پاکستانی قوم کو جاگنا چاہیے ہوش کرنی چاہیے اور جب تک ہمارے ملک میں جہالت ختم نہیں ہوگی آپ غربت ختم نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ